میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا میں اس سال کوویٹ کے باوجود چوالیس ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اور پاکستان میں صرف دو ارب ڈالر کی آئی ہے اوہ بھائی عام آدمی غریب آدمی کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا اس کے مہنگائی کی حد کر دی قیمت گھٹ سکتی ہی نہیں ہے کہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ خدایہ آپ لوگ چار سو ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں اپنے لیلی کے شعبے میں وہ سارا ختم کر دیں اب جو صورتحال یہاں باندی ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان پھر سے لگتا ہے کہ یوں ٹی سٹیبلائز ہونے جا رہا ہے پھر تو وہاں پہ کھری چھٹی ہر کوئی وہاں سے جدر جی چاہے ٹرزم کرتا رہے گا پاکستان کو وہ ایک پرابنم آئے گی پاکستان کو تشدد کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا اس وقت تک جب تک بھارت کے ساتھ ہمارے سارلوکات بہت اچھے نہیں ہو جاتے ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہے کہ کورونا کے ٹائم میں بھی بھارت کے اندر چواریس بلین ڈالر کی انیویسمنٹ آئی ہے اور اس کے مقابلے پاکستان کے اندر خلی دو بلین کی اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بھارت کتنی تگڑی طریقے سے اپنے ملک کے لئے کام کر رہے اور ساتھی ساتھ عمران خان بار بار یہ کہتا ہے سب سے سستا ملک ہمارا ہے پوری دنیا کے اندر اس سے پتا چل جاتا ہے عمران خان کتنا جھوٹ بولتا ہے اور جنتہ اتنا تھک چکی ہے اب اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں اور آئی ایم ایف نے بھی یہ بتا ہے کہ ہم نے چار سو ارب روپے کا گھاٹا کھالی بجلی کے شیٹر میں کر دی ہے اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں نہ کوئی انڈسٹری چل رہی ہیں اور نہ ہی کوئی بزنس اور دوسرے ویڈیو میں پاکستانی میڈے یہ بھی بتا رہی ہے کہ افغانستان میں پھر سے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور اس کا سارا ملبہ آکے پاکستان کے اوپر گرے گا اور اس کو سمحلنے کے لئے نہ ہماری فوت تیار ہے نہ ہماری سرکار اور ٹی ٹی بھی بھی اپنے پیر پسار رہی ہے افغانستان کے اندر جس کے حساب سے خطرہ اور بھی بڑھ جائے گا پاکستان کے لئے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پورے پاکستان میں کبھی بھی شانتی نہیں آ سکتی اور اس کا فائدہ دوسروں عمل کو اٹھاتے رہیں گے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وزیراعظم نے آج پھر ٹویٹ کر کے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا کی بندشوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے لیکن پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی بہتر ہے اوہ بھائی عام آدمی غریب آدمی کا بیڑا خرق آپ نے کر دیا اس کے مہنگائی کی حد کر دی قیمت گھٹ سکتی نہیں ہے نہ ہی تیل کی قیمت یعنی جو بار سے ہم مہنگاتے ہیں نہ چینی کی قیمت نہ دالوں کی قیمت جو دنیا کی قیمت ہوگی وہی قیمت آئے گی آپ ڈالر کو بڑھاتے جائیں گے تو آپ کی قیمت مہنگی ہو تو بار نہیں تو بار سمگل ہو جائے گی نہیں تو بار سے جب آپ امپورٹ کریں گے تو مہنگی ملے گی آپ کو یہ رک سکتی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ دخیرہ اندودی لوگ کرتے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کوئی میڈل مین یا وہ مافیا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے مارکٹ کی کہ مارکٹ کس کو کہتے ہیں آپ جتنی بھی یہاں پروڈکشن کر لیں جتنی بھی تیاری کر لیں افغانستان کا ملک ہے وہاں چار کروڑ کی عبادی ہے وہاں سمگل اتنی بڑی آپ کی بارڈر ہے ایون انڈیا میں اگر وہاں قیمت جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو آپ کتنی بھی آپ ڈبل کر رہے ہیں پروڈکشن کو اگر دنیا میں ڈیمانڈ ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے ان کو کہا اگر کر سکتے ہو تو پکڑ لو سب کو اور دیکھو قیمت گھٹی ہے میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا میں اس سال کووڈ کے باوجود چوالیس ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اور پاکستان میں صرف دو ارب ڈالر کی آئی ہے پہلے سال ہمیں بتایا گیا کہ دو سو ارب ڈالر جو ہے وہ سویس بینکوں میں پڑھا ہے زرداری صاحب کا پڑھا ہے اور نواز شریف صاحب کا پڑھا ہے واپس آ جائے گا تو سو بلین ڈالر آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف کی موہ بے مارنا تھا اور بقیہ سو بلین ڈالر کے ہم نے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نیرے بہانی تھے تو یہ ریلی نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایک قربانی کا بکرا تھا ان کے پاس فقدان تھا پالیسی کا آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ خدایہ آپ لوگ چار سو ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں اپنے بجلی کے شعبے میں وہ سارا ختم کر دیں کیونکہ حکومت فیل ہو رہی ہے حکومت کامیاب نہیں ہو پاتی اپنی پالیسی میں پالیسی بنی نہیں پاتی ہیں ہماری تو پھر ہم کہہ دیں جی کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بیلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی وجہ سے آٹے کا ریٹ بڑھ گیا ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے چینی کا ریٹ بڑھ گیا ہے مجھے میں چیننج کرتا ہوں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو اگریمنٹ ہے وہ جس نے جس نے پڑھا ہے اس میں مجھے کہیں دکھا دیں کہ آئے میں اپنے یہ شرط رکھی میں نے آپ سے کہا کہ انڈیا میں اس سال کوویٹ کے باوجود چوالیس ارب ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے اور پاکستان میں صرف دو ارب ڈالر کی آئی ہے کہ ایک نیا مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ہمارے دروازے پہ انتظار کر رہا ہے جس طرح ہم بیجی کی شعبے میں نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں جو باقی ہم نقصانات باقی پوبلک سیکٹر انٹرپائزز میں نقصان کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا بھوج یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کو اٹھانا ہے حکومت جو ہے وہ سب سے بڑا بھوج بنی ہوئی ہے اس وقت ریاست پاکستان کی اب جو صورتحال یہاں بان رہی ہے اس میں یہ ہے کہ افغانستان پھر سے لگتا ہے کہ یوں دی سٹیبلائز ہونے جا رہا ہے وہاں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ دائش دور پکڑ رہی اور دائش دور اس لیے نہیں پکڑ رہی کہ دائش کے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اس کے رسورسز تھے اب دائش کو باقاعدہ ایک پلان کے تحت سی آئی اے اور دوسرے جو جو دشمن ملک ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہم افغان طالبان کو ویسے ختم کر دیں گے اب وہ ان کے سامنے کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن سے کرا گیا یعنی انسرجنسی ان کے سامنے کروائیں گے دائش سے اور ان کو آپس میں لڑوا کے ختم کرنے کا دوسری طرف کیسا لگا کے وہاں پہ اتجاج وغیرہ یہ چیزیں افغان حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کی جائیں گے اب یہ اگر صورتحال ہو جاتی ہے کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو پھر تو وہاں پہ کھنی چھٹی ہر کوئی وہاں سے جدر جی چاہے ٹیرزم کرتا رہے گا اگر پاکستان کو وہی پرابلم آئے گی مسئلہ چیلنج تو ہے ٹی ٹی پی اگر افغانستان میں ہو تو پاکستان کے لیے بڑا چیلنج رہے گا اور اب تو ٹی ٹی پی برازی کی بنسبت ان کے جو تمام ناراض گروپ سے وہ بھی واپس آگئے ہیں جلد اس کے نتائج بھی سامنے نہیں آئیں گے اور یہ معاملہ بھی میرا خیال ہے ابھی پاکستان کو تشدد کا سامنا کرتے رہنا پڑے گا اس وقت تک جب تک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے نہیں ہو جاتے کیونکہ وہ لوگ جو بھارت کے لیے سہولتکار کا کام کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی بھارت کے ساتھ تو تعلقات لگتا نہیں ہیں کہ کبھی ٹھیک ہوں گے بھارت is the only stakeholder in this only actor in this یا اور بھی agencies جس طرح صرف بھارت تو نہیں ہے اور بھی بہت ساری یہاں پہ agencies ہیں جو کار فرما ہیں دیکھیں وہ تو اب اندازے لگانے والی بات ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے جو حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس ان کی بھارتی فنڈنگ کے ثبوت ہیں ثبوت کوئی بھی intelligence agency on ground نہیں چھوڑتی ہے اور یہ ہمیں اپنی لوگوں نے بتایا ہوا ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ ان لوگوں کو deal کرنے کے لیے انتہائی مہارت سے کام لینا ہوگا کہ جو لوگ اگر کہتے بھی ہیں کہ ہم واپس آ رہے ہیں آیا وہ واقعتاں وہ چھوڑیں گے اور دوسرے جو آپ کی بات ہے کہ stakeholders یا دوسری intelligence agency ہیں اس میں ہمیں جو بڑی picture ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اب جو ان کا mission counter terrorism کا ہے دائش ہے اور آنان فانان پہلے القاعدہ کا ذکر ہوتا تھا طالبان کا ذکر ہوتا تھا اور پندر اگرس کے بعد سے اب دائش آئیسس خورستان کو انہوں نے اپنا نشانہ قرار دے دیا حدف قرار دے دیا ہے تو یہ ایک بڑی سوالیہ نشان ہے اس سے بہت بڑا کہ آخر امریکہ کو کس طرح پتہ چل گیا کہ افغانستان میں موجود دائش امریکہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے اور کیوں وہ بار بار پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے ڈرون بھیج رہے ہیں یا بی فیٹی ٹوپ بمبار پیارے بھیج رہے ہیں تو اس میں تھیوریٹیکلی امریکہ بھی اس میں یا اس کی ایجنسی یا ایجنسی کا حصہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے لیکن ایک بات واضح ہے کہ چین کو اپسیٹ کرنا ہے چین کے لئے راستے مسدود یا محدود کرنے ہیں افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں تو اس میں کوئی بائید نہیں ہے کہ آئی ایم یو ای ٹی آئی ایم جس سے چین کو خطشات ہیں ٹی ٹی پی ان سب کو استعمال کیا جائے ایسے حالات پیدا کرنے کے لئے جس میں چین جو ہے اس طرف اپنے اثر و نفروض اپنے بیلڈن روڈ انیشیٹیف کے منصوبے نہ پھیلا سکے